چوزی پرویز علیہ صاحب کی آپ نے گفتو سنی چوزی پرویز علیہ صاحب کی گفتو ملائزہ کی ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف سے توپ چلائی جاتی ہے اس کے جواب میں دوسری توپ چلائی جاتی ہے اور یہ سلسلہ یہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں تک چلتا رہے گا یہ آج کا دن صرف آج کے دن میں ختم نہیں ہوگا ہو سکتا ہے آج کا دن مہینوں تک چلتا رہے اور ابھی خیبر پختونخواہ سے کوئی خبر نہیں آئی بلوچستان سے کوئی خبر نہیں آئی اور سندھ سے کراچی سے کوئی خبر نہیں آئی اور اگر انفارشنیلٹی دور سے صوبے بھی اس کے اندر انوال ہو گئے تو یہ آئینی بہران بڑھتا چلا جائے گا جس کو سمیٹھنا دیفینیلٹی مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹا پاکستان کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں عملہ پہنچ چکا ہے اور تھوڑی دیر میں چیف جیسل صاحب بھی وہاں پہنچیں گے اور آپوزیشن کی طرف سے جو ان کے لائرز ہیں انہوں نے درخواستیں تیار کر لی ہیں وہ سپریم کورٹ جا رہے اب سوچنے کی بات یہ کہ سپریم کورٹا پاکستان اس پر کیا ایکشن لیتی ہے بینچ تو ڈیفینیلٹی بنیں گا لیں گا لیکن پوری حکم کے دیعت چیف جیسل صاحب پاکستان اس چیز کو کنٹول کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس حملی کا جلاس دوبارہ بلائے جائے اور وہاں پہ جو سپیکر صاحب کی رولنگ ہے اس کو سسپینڈ کر کے کچھ حرصے کے لیے آپ ادم اعتماد کروائیں سپریم کورٹا پاکستان کے پاس یہ سارے اختیار رات ہیں کہ آئینی معاملات بعد میں دیکھیں گے وقلہ کو بعد میں بلوائیں گے بعد میں سنیں گے لیکن سرے در سے اس ایشو کو سمیٹا جائے آج کے دن چیف جیسل صاحب یہ کر سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرسل یہیں تک رہے گا کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو رفٹ پیدا ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پی ٹی آئی آج ہی سپلیٹ ہو جائے وفاق کے اندر بھی سپلیٹ آپ کو نظر آئے اور پنجاب کے اندر بھی سپلیٹ نظر آئے اور ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ کراچی ابھی خاموش ہے جب کراچی بولے گا تو اس کے بعد ایک نئی صورتیال پیدا ہو جائے گی لیکن یہ سارے صوبے بولیں گے یہ اتنی دیر تک خاموشی نہیں رہ سکی گے فیصل حسین صاحب یہ فرمائی کہ سن یہ ایمکی ایم کی اتنی خاموشی اتنی دیر تک ایمکی ایم خاموش رہ نہیں سکتی یہ ہو کیا رہا ہے بسکر جاوید صاحب پنجابی زبان کا ایک محابرہ ہے نا اگر میں غلط بلو اسلا کر دیجئے گا کہ رول تو گئے بڑی چس بہت بڑی آئی ایم کی ایم کے ساتھ تو یہ الٹائی ہوا ہے یہ رول بھی گئے اور ان کو چس بھی نہیں آئی چس چس چوس نہیں چوس کہنا چس بڑی ہے چس چس جو بھی میں اس لیے پہلے آپ سے کہہ جیتا کہ میں غلط بلو تھا میری اسلا کر دیجئے ویسے پنجابی بڑی دنچہ زبان ہے اس میں چس کہیں چس کہیں مطلب ایک ہی بنتا ہے زیر زبر اور پیشتے بڑا فرق پڑھ سکتا ہے یہ ایم کی ایم کا یہ جو ماہدہ ہوگا تھا اس کو بیسی جو ہے وہ بہت شدید نویت کی جو ہے وہ ایک پبلک کی سطح پر جو ہے مضاعمت کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا تو ایم کی ایم کی توقع سے بڑھ کے جو ہے اس کو جو ہے یہ مضاعمت ملی تھی کہ جو کیانسن کی اور کیانسن کے شہری لاکوں کی سیاست ہے اس کے ڈاننگ میں بہت مختلف ہے کہ جو مثلا پیپس پارٹی ہے یہاں پیپس پارٹی ہے شہری لاکوں میں مخالفت نہیں ہے بلکہ نفت پائی جاتی دونوں فریق جو ہے اس حوالے سے وہ اپنی پوری انتہا کے اوپر ہے تو یہ جا چارک صورتیال تبدیل ہو یہ اب آئینی ہے اور سیاسی ہے تو یہ اس کا فیصلہ دوبراہ ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے لیکن جس کے سیاسی اثرات ہیں وہ ہر سیاسی جماعت کو کسی نہ کسی طور پر جو ہے اس کو برداشت کرنے پڑے گی لیکن فیصل صاحب یہ ایسی سیچیوشن میں ہمیشہ ایم کی ایم بولتی ہے جو ایم کی ایم کی خاموشی ہے وہ بڑی حیران کھون ہے کہ ایم کی ایم کے ڈی اے نہیں ایسا ہے جب ایسی صورتیال ہو تو اس میں وہ سامنے ضرور آتی ہے قوم کے ملک کے اپنے صوبے کے تو ایم کی ایم کی خاموشی میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا معنی لیا جائے دیکھیں وہ یہ تو چینج سوڈا ڈی اینے والی ایم کی ایم ہے آپ جو سے ایم کی ایم کی بات کر رہے تھے اس کا ڈی اینے لگتا دیکھیں ایشو کیا ہے اس ساری صورتیال کا بینیفیشری کون ہو رہا ہے اس کے سمرات کس کس کو ملیں گے پیپرز پارٹی شہباز شریف صاحب ان کو جو ہے وہ سیاسی طور پر نقصان ہو رہا ہے مریم صاحبہ نواز شریف صاحب ان کا جو نعرہ تھا پونی طور پر الیکشن دو ان کو جو ہے فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یہ تسلیم کرنا ہے کہ کون کون سے کام میں کون کون لوگ آن بورڈ ہیں یہ ہمیشہ یہ ایک سوال رہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آج جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا آپ کا جو آپریشن تھا آج تک کسی فوجی حکومت نے بھی اتنا فاس اتنا کوئی آپریشن نہیں کیا ہوگا اور اس نویت کا آپریشن نہیں کیا ہوگا کہ ایسملیاں توڑ دی اور وزیعظم وہی رہیں گے مطلب یہ کمال ہے کہ یہ حکومت نہیں ہے لیکن وزیعظم وہی رہیں گے مطلب یہ اتنا آئین کون سے وہ اپنی تعریف تشریر ہونے کی ہے تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا بیک اینڈ پہ کون لوگ ہیں کون لوگ نہیں ہیں کون لوگ اس کے سمرات دینا چاہ رہے ہیں اگر تحریکی اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی تو ظاہری صورتحال تو یہ تھی نا کہ عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے لیکن پولٹیکلی اس کے نقصانات جو ہے بہت سارے لوگوں کو جا رہے تھے تو اس نقصانات کو روکنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ پسے پردہ جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے ایسا نہیں چاہو کام نہیں کر رہے تھے یہ ٹھیک فیضا آپ ساتھی رہیے گا خاصت سپریم کورٹہ پاکستان ایکٹیو ہو گئی اس وقت چیف جیسر صاحب سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اپنے دفتر میں وہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں آپوزیشن کی طرف سے درخواستیں تیار ہیں نیر بخاری صاحب بھی سپریم کورٹہ پاکستان پہنچ کے ہیں اب ان درخواستوں پر کیا کاروائی ہوتی ہے ظاہر اگلے چند گھنٹے بہت ہی ہیں میں پاکستان میں اگر اس پر کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوتی تو میری اپنی ایک گٹ فیلنگ ہے کہ یہ آئینی بہران پھر بڑھ جائے گا اور اگر آج سپریم کورٹہ پاکستان چیف جسر صاحب پاکستان اس پر سو موٹو لے کے یا ان درخواستوں کو ایکسپٹ کر کے کوئی عبوری حکم جاری کر دیتے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے کوئی وے آؤٹس نکلے لیکن اب یہ چند گھنٹوں کے اندر یا چند منٹوں کے اندر گیم وہی ہے کہ اگلے لمحات میں کیا ہوتا ہے پھر ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا اور اگر نہیں ہوتا تو پھر آئینی بہران بڑھے گا اور جس کو سمیٹھنے کے میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ پھر کوئی آئینی راستہ ہوگا بات سمپل سی ہے جی کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آ گئے ہیں اپنی عدالت میں اور ان کی انسٹرکشنز بھی عملے کو پہلے پہنچی اور وہ آ گئے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں جتنا مواد ہے وہ اکٹھا کر لیں شہباز خوصہ صاحب تو پہلے مرحلے پہ پہنچے ہیں نیر بخاری کے وکیل بن کے لیکن متحدہ اس بے اختلاف کی جو چوٹی کے ماہرین ہیں ماہرین قوانین ہیں فروغ نصیم ہیں آدم نظیم تارڑ ہیں یہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اپنی اپلیکیشن تیار کر رہے ہیں اور جب اپلیکیشن پراپرلی پہنچتی ہے اب چیف جسٹس کا تو اپنا اختیار ہے کہ وہ بے شک سوو موٹو لے لیں کہ ایک چیز انہوں نے سوو موٹو کی اس سنس میں بھی ہو سکتی ہے کہ انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ آئینی قدام ہے اور کسی آئینی قدم کو نہیں روکا جائے گا جب آپ کوئی قدم روکتے ہیں تو گڑبر شروع ہو جاتی ہے وہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ لائن آرڈر کی سچویشن تھی کہ ڈی چوک میں مظاہرے نہیں ہوں گے فلاں ہوں گے نہیں وہ بات تھی آئینی ترمیم کی آئین کے اوپر کہ جی عدم اعتماد کی تحریک ہے یا آپ اس کے اوپر فیصلہ کیا کرتے ہیں تو اس کو انہوں نے روکنے کی اجازت نہیں دی تھی بلکہ کہا تھا کہ کوئی رخنا نہ ڈالے اب کوئیسچن یہاں پہ یہ بن رہا ہے کہ رخنا کس نے ڈالا سپیکر نے یعنی چونکہ چیئر کر رہے تھے ڈیپٹی سپیکر تو ہم سپیکر کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے بحاف پہ وزیر قانون فواد چودری نے آئین کا ایک آرٹیکل پڑھا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے بہت سوالات ہیں اور پرائم منسٹر کی خبریں ہمارے ایکسپریس پہ پہلے آگئی تھی ایوان میں تلاوت شروع ہونے سے پہلے کہ صدر اور وزیر آزم کی ملاقات شروع اور اس میں سپیکر کو بھی بلا لیا گیا ساتھ ہی تلاوت شروع ہوتی ہے ویدن نو ٹائم یہ قرارداد مسترد کر دی جاتی ہے اور پرائم منسٹر ایک دم قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز بھیج جاتے ہیں اب یہ وہ ٹائمنگ ہے کہ یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ دیکھے گی سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کے لیے کون سا مواد آپ نے دیا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس لیز آئی اس کے اندر نہ سازش کا ذکر نہ سازش کرنے والوں کا ذکر کیونکہ وہ بڑا اہم فورم تھا یا تو آپ کمیشن بنا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں چکے ایسی چیزیں مل گئی ہیں اور ہم شواید اکٹھے کر رہے ہیں اور آپ کوٹ میں جاتے کہ جناب آپ نے ہدایت کی ہے کہ ایسا آئینی کام نہیں رکا جائے گا جو پیرامیٹرز میں ہو رہا ہے ہمارے نزدیک ایسا کام شروع ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سٹیٹ کو خطرہ ہے آپ نے سب کچھ اپنے تحیم فرض کیا خود ہی کہا خود ہی اپنے اوپر ذہنی طور پر اس کو مسلط کیا اور فیصلہ بھی دلوا دیا یہ بڑے اہم سوالات ہیں کیونکہ پاکستان کا آئین قانون اور عدالتیں سب بیٹھیویں ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے پہلے ایک مہینے سے سٹیٹ نہیں کام کر رہی لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا سوائے من پسند چند آمیر علیہ السلام صاحب